اور سننے میں شاید کچھ عدیب سے لگے کہ کوئی شخص مائکروسوفٹ جیسی بڑی ٹیک کمپنی میں کام کرنے کے بعد جوتوں کا کاروبار شروع کر دے امریکی راست واشنگٹن کے شہر سیارٹل میں مقیم افشا عباس نے کچھ ایسا ہی کیا ہے تین سال پہلے انہوں نے فیوشا نامی ایک کمپنی آن لائن متعارف کرائی جو پاکستان کے روایتی خصوں کو امریکی سارفین کے لیے جدید ڈیزائنز کے ساتھ ساتھ مزید آرام دے بنا کر پیش کر رہی ہے ندیم یاکوب ہمیں لے جا رہے ہیں فیوشا کے ہیڈکورر جو افشا عباس کے گھر کے گراج میں ہے ہم نے جو ہمارا برینڈ ہے اس کا نام فیوشا ہے اور فیوشا ہم نے نام اسی لیے رکھا تھا جو ہمیں انیشل ریسپونس اور جو ہمارا برینڈ فیس ہمیں جس سارا کا بنانا تھا وہ آف برائٹ کلرز کا بنانا تھا خصہ جو ہے وہ اٹسیلف بڑا اٹریکٹیو لگتا ہے جب اس میں بہت برائٹ اور کلر فل کلرز ہوتے ہیں تو ہم نے موڈیفیکیشن دیزائنز کے حساب سے اسی طرح سے کنی کہ ہم نے تردیشنل دیزائنز سے ہم نے تھوڑا سا ہٹ کے تھوڑے سے اپنے ڈیزائنز کے جو پیٹرنز ہیں وہ تھوڑے ویسٹن مارکٹ کے لیے فائن ٹیون کیے تاکہ تھوڑا ٹرڈیشنل سے ہٹ کے وہ جو یہاں کی جو مارکٹ ہے وہ ان ڈیزائنز کو ہمارے مین آرٹیزنز سانگلا ہلز میں بیٹھتے ہیں اور ہمارے کچھ آرٹیزنز جو کڑھائی والے ہیں وہ ساتھ کاباد میں بیٹھتے ہیں جو آرٹیزنز ہمارے ساتھ کام کرتے ہیں وہ ان کی ٹیک ہوم انکم ٹوینٹی تھاوزن سے ٹھرڈی فائزن روپیز ہے ڈیپنڈنگ آن دیر سکل سیٹ اور دیر ایکسپیرینس لیول پیپل لائک کلرز شوز میں اٹ لیسٹ اگر آپ یہاں کی مارکٹ میں دیکھیں تو اتنے کلر فل شوز نہیں ملتے تو وہ ہماری برینڈ کی سٹرندھ ہے یہ ہمارے سارے کسٹمرز یو ایس میں بیسٹ ہیں ہمیں کالیفورنیا سے بہت آرڈرز آتے ہیں ہمیں نی یورک سے بہت آرڈرز آتے ہیں تو ہمارے جوتے اتنے انڈین اور پاکستانیز میں ابھی تو نہیں ہیں لیکن ہمارے امریکن کسٹمرز بہت زیادہ ہیں اور ہمیں کینیڈا سے بھی بہت آرڈرز آتے ہیں ٹھیک ہے اگر ہم اس کو ابھی فیزیکل سٹور پہ ٹرانسلیٹ کریں تو ہماری کسٹ بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے ہم دیفنیٹلی سٹور بنانا چاہیں گے پر ہمارے ابھی پلانس ہیں کہ ہم اس کو آن لائن کام کو اپنا سکیل کرنا چاہتے ہیں کہ ہم ہنڈرڈز آف آرڈرز میں سے تھاؤزنڈ آف آرڈرز میں کیسے جائیں اس پہ ہم اپنے سکیلیبیلیٹی پہ کام کر رہے ہیں گروت پہ جسٹ فوکسٹ آن ای کامرس رائٹ ناو یہ جی نتاشا زہری جو چینی زبان سے کاری ہیں پاکستان میں ننے بچوں کے ساتھ پیار سے ان کی زبان میں باتیں سبھی کرتے ہیں لیکن سائنس دان کہتے ہیں کہ بولنے کا ایک خاص انداز اپنا کر والدین بچوں کی سیکھنے اور سمجھنے کی صلاحیت میں اضافہ بھی کر سکتے ہیں اس زبان کو نام دیا گیا ہے پیرنٹیز کا آئے جانتے کہ یہ کیسے بولی جاتی ہے اور بچے اسے کیسے سمجھتے ہیں بظاہر یہ گفتگو کچھ اہمک آنا لگے لیکن ماہرین کا خیال ہے کہ چھوٹے بچوں سے ان کی زبان میں بات کرنا ان کے لیے سیکھنے کا اہم طریقہ ہو سکتا ہے سائنس دان کہتے ہیں کہ بچوں کی سیکھنے اور سمجھنے کی صلاحیت کو والدین ایک غیر معمولی انداز سے بڑھا سکتے ہیں جسے پیرنٹیز کہا جاتا ہے ڈاکٹر ناہا فرہان رمیرس کہتی ہیں کہ پیرنٹیز بچوں سے بات کرنے کا کوئی عام طریقہ نہیں سٹیڈیز سے پتا چلا ہے کہ بات کرنے کی عام طریقے سے ہٹ کر پیرنٹیز انچی آواز میں ٹھہر ٹھہر کر الفاظ ادا کرنے اور لفظوں پر زور دے کر ادا کرنے کا نام ہے ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ موقع ملنے پر بچے پیرنٹیز کو عام بولنے کے طریقے کے مقابلے میں پسند کرتے ہیں اور یہ کہ جن بچوں سے گیارہ ماہ میں پیرنٹیز بولی چاہتی ہیں وہ زیادہ الفاظ بول پاتے ہیں آئی لائب کی ٹیم نے کچھ والدین کو بچوں سے بات کرتے وقت خاص بولی کا زیادہ استعمال کرنے کی تربیت دی اور نتائج بتاتے ہیں کہ چودہ مہینے میں ایسے بچوں کے بولنے کی صلاحیت بڑھ بڑھانے سے باقاعدہ الفاظ کی ادائیگی تک پہنچ گئی یہ بھی پتا چلا کہ مائے پیرنٹیز میں گفتگو کرنے کی صلاحیت میں والد سے بہتر ہوتی ہیں اور ریسرچ کے مطابق باپ اپنے بچوں سے بات چیت اتنی نہیں کرتے جتنی انہیں کرنی چاہیے اور اسی لیے کچھ والد اس کورس میں حصہ لے رہے ہیں میں بچوں کی زبان سکھنا چاہتا ہوں تاکہ اپنی بیٹی کی بات سمجھوں اور دیکھوں کہ وہ دنیا کو کیسے دیکھتی ہے ریسرچ سائنٹسٹ جرہوم ٹوف کہتی ہیں کہ یہ بات ہم جانتے ہیں کہ بچوں کو زبان سکھانے کے لیے ان سے بات کرنا ضروری ہے ان سے نظر ملانا ان کو چھونا گلے لگانا نکلے اتارنا شکلے اور آوازیں بنانا وہ عوامل ہیں جن کا براہ راست اثر بچے کی زبان سیکھنے پر پڑتا ہے یونسیف اور نان پروفٹ ایچ این ایم فانڈیشن کی یہ مشترکہ کاوش اس امید پر مبنی ہے کہ باپ اور بچوں کا رابطہ مضبوط ہو اور یوں گفتگو کے ذریعے خاندان مضبوط ہو سکیں سباشا خان وائس اف امریکہ